جی اسلام علیکم پورے ملک میں اس طرح جوہے تجاجی تحریک چل رہی ہے مہنگائی کے خلاف میں پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کو اگر واقعی پاکستان میں لوگوں کی پریشانیوں کا ادراک ہے آپ کو خیال ہے لوگوں کا تو آپ کو جس طرح سے آپ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ کو سندھ کی متاسبانہ پیپلز پارٹی کی قیادات اور اس کی حکومت کے خلاف بھی آواز بلند کرنا چاہیے اگر سندھ میں کوئی تباہی بربادی ہوئی ہے تو وہ پی ٹی آئی نکہ تو یہ کسورک اس نے ہمیں بچایا نہیں ہے لیکن مارا تو ہمیں پیپلز پارٹی نہیں ہے تیرہ سالوں میں اور ابھی بھی وہ ظلم کر رہے ہیں ابھی بھی اغربہ پروری کر رہے ہیں ابھی بھی یہاں پر وہ تاثب کی بنیاد پر حکمرانی کر رہے ہیں تو اگر آپ پی ٹی ایم کی رہنما فضل الرحمن صاحب اور نون لیگ کی تمام فیملی اگر پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کرے گی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کو صرف اقتدار چاہیے آپ کو لوگوں کے مسائل سے کوئی آپ کو اس کا لینا دینا نہیں ہے اور آپ کے قول اور فیل میں تضاد ہے پاک سر زمین پارٹی پیپلز پارٹی کو عمران خان کی ناہلیوں کے پیچھے نہیں چھپنے دے گی اپنی کرپشن کو نہیں چھپانے دے گی عمران خان صاحب نے وعدے کیے تھے دعوے کیے تھے کہ ہم کرپشن پکڑیں گے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے سب آزاد گھوم رہے ہیں پاک سر زمین پارٹی لوگوں کو روڈ پر لے کر آئے گی اس حوالے سے ہم اس شہر میں سے کراچی سے لے کر کشمور تک جو ظلم ہوا ہے اس کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خاتے میں ڈال کر اور پی ٹی آئی کی ناہلی کے پیچھے ہم جو ہے سنجھ مران کو نہیں چھپنے دیں گے